موشن نیوز کی ٹیم جو ہے وہ پرانی غلہ منڈی میں موجود ہے سردیوں کی سوغات مونگ پھلی سونے کی ڈلی جو ہے وہ پک کر پہنچ چکی ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر ہم مونگ پھلی کی خریداری کی جاری ہے ساڑھے بارہ تیرہ آزار جی سوہ تیرہ ساڑھے تیرہ پونے چودہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوشن نیوز چینل میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ساکیب باباز ناظرین اس وقت اوشن نیوز کی ٹیم جو ہے وہ پرانی غلہ منڈی میں موجود ہے جہاں پر جو سردیوں کی سوغات مونگ پھلی سونے کی ڈلی جو ہے وہ پک کر پہنچ چکی ہے اس وقت یہاں پر زمینداروں کی بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر زمینداروں کے ساتھ اٹھوں کی بھی ایک تعداد جو ہے وہ اس وقت بولی کے عمل کو شروع کیا ہوئے بولی کے عمل کس طرح شروع ہوتا ہے اور دیگر یہاں پر کس طرح یہاں پر مونگ پھلی کی خریداری کی جاتی ہے مونگ پھلی کو بیچا جاتا ہے یہ تمام طرح ہم آپ کو چیزیں دکھائیں گے یہاں پر آرسیوں سے بات کریں گے زمینداروں سے بات کریں گے اور یہاں پر بلخصوص ہم ان خواتین سے بھی بات کریں گے جو یہاں پر آتی ہیں اور ایک دن لگا کر یہاں پر جو گزر بسر کرتی ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا خواتین یہاں پر مونگ پھلی کی چنائی میں بھی جو اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر مونگ پھلی کی خریداری کی جاری ہے مونگ پھلی کو بیچنے کا طریقہ کس طرح ہے تمام طرح چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے تو آئیے ہم چلتے ہیں آپ کو تمام طرح عمل کی جو ہے وہ جلکیاں دکھاتے ہیں اجی ناظرین اس کے میرے ساتھ آرد کے مالک شوکر زمان صاحب موجود ہیں جو ہر سال ما شاہ اللہ یہاں پر ایک بہت بڑی منڈی بھی سجاتے ہیں مونگ پھلی کے حوالے سے آج یہاں ہی پر ان کی آرس سے ہی جو ہے وہ بولی کا آغاز ہوا تو ان سے پوچھیں گے کیونکہ موسم یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بڑا آہ اس دفعہ وہ متاثر رہا مونگ پھلی کی پیدوار میں تو ان سے پوچھیں گے کہ کتنا متاثر کیا اس نے مونگ پھلی کو شوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنا مونگ پھلی متاثر ہوئی بارشے نہیں ہوئی کیا یہ واقعی بارشوں نے متاثر کیا پچھلے سال سے اور پچھلے پرانے مال کافی تھے سٹاک پرانا بہت زیادہ مال تھا دوسرا عوام کی کوتے خرید نہیں ہے اس وجہ سے مونگ پھلی کا جو ہے فرق پڑا ہے اندازہ جو بے پاری ہیں وہ بھی تھوڑے جلچس بھی نہیں لے رہے ہیں موسمی علاق کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی اللہ بارش کرے گا تو انشاءاللہ مونگ پھلی بکے گی بولی کا عمل بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح بچوں کی اسمبلی لگتی ہے تو آپ کی بھی یہاں پر ایک بولی کے لیے مکمل ایک اسمبلی لگائی جاتی ہے تو اس میں کون کون اسے لیتے ہیں جو ایک آپ کی ڈیڑی لگی ہوتی ہے اس پر ہم نے دیکھا کہ دس سے بارہ افراد کھڑے ہوتے ہیں مونگ پھلی کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں یہ کس طرح عمل جاری ہوتا ہے یہ عمل شروع سے ہی ہے تقریبا پہلے اس کا قرآندازی ہوتی ہے سب دکانداروں کے جو ہے نا دکانوں کے نام ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں پھر جس کا نام نکلتا ہے ادھر سے بولی شروع جاتی ہے تکریبا ساڑھے دس بجے بولی شروع ہوتی ہے تمام آرتی صاحبان اور جو دوسرے بیوپاری باہر والے تھے وہ بھی اس میں بولی میں حصہ لیتے ہیں جس کی کوئی قیمت وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بولی میں جو مثلاً دس ہزار سے اوپر کو جاتا ہے ایک سو روپے جاتا ہے تو اس کے پھر اگر جو بولی ملٹرے وہ دیکھتا ہے کہ میری استطاع یا اس سے میں نے دینی ہے مال تو وہ اس کو دے دیتے ہیں اچھے یہاں پر انڈین کی جو محفلی ہے وہ بڑی کہتے ہیں جی پاکستان میں آ جاتی ہے تو اس دفعہ بھی انڈیا کی محفلی یہاں پر آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو مشہور تلہ گنگ کی محفلی ہے تو تلہ گنگ والے بھی متاثر ہوئے ہیں متاثر ہوتے ہیں لیکن جو آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا انڈیا کا مال آتا ہے وہ امپورٹ ہو کے آتا تو ہے لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے وہ ان کے کسانوں کو سبسیڈی دی ہوئی ہے انڈیا نے اور ادھر بہت زیادہ پیدوار ہے ہمارے پاس دیکھیں نا پیدوار ہمارے پاس تقریباً آپ سمجھیں بھائی سیزنل وائز ہوگی پیدوار اندازہ تین لاکھ یا چار لاکھ بوری جو سیزن ہوتا ہے یا پانچ تک کر لیں میکسیمم لیکن ادھر آپ یہ سمجھیں کہ روزانہ کی لاکھ بوری آ رہی ہے ہمارے پاس ٹوٹل اس طرح آ رہی ہے چار پانچ لاکھ بوری ہوگی لیکن ادھر اتنے بڑے انہوں نے زیمدار کو سبسیڈی دی ہوئی ہیں اور دوسرے ساری سلتے ہیں اور انڈیا پاکستان بھی اس کا بہت بڑا گاک ہے انڈیا کا جو پینٹ ہے نا وہ اس میں دانہ جو ہوتا ہے اس کا گری وہ بھی آتا ہے اور انڈیا کی مونگفلی بھی آتی ہے جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کسانوں کو جو انڈیا کے کسان ان کو حکومت سبسیڈی دے رہی ہے یہاں پر زیمداروں کے لیے بڑے جہاں وہ اقدامات کیے گئے وزیراعالہ پنجاب کی جانے سے تو کیا مونگفلی کے زیمدار کو اس بار کوئی سہولت یا کوئی سبسیڈی نہیں دی گی مونگفلی چونکہ چکوال میں ہوتی ہے اس کا ترخہ ترخہ کوئی توجہ وزیراعالہ صاحبہ نے جو ابھی اگر کچھ دیکھیں تو کر لیں گے لیکن اس موسمیاتی اثر بہت زیادہ ہے کسانوں کا موسمیات کی اس حکومت کا اس کے طرف کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کیونکہ ہمارا بارانی علاقہ ہے اس وجہ سے اس کا گورنمنٹ کا چلیں یا یہ باہر ہماری مارکیٹ میں نہیں بیگ سکتی ہے کیونکہ اس کا مشکل ہے باہر جو منیاں وہ اس میڈیا چھایا ہوئے تقریباً بارہ سال ہو گئے کرینے کام اچھی کریں پہلو کرینے کہ میں کام اچھی کریں نے پیچھلے سارا سکیر یا 300 کہ میں کم اچھی ساڑے 300 کہ میں کام اچھا ہے کریپ بنانے یا بات تو پنیار پیدا پاک گا پاک تو دے دیگے دو بورگیاں ڈائی بورگیاں ڈائی بورگیاں ڈائی بورگیاں ٹرے بھی کاروین نے ماشن یا جانا ناماتا ٹرے بھی ہوں موسیقی